موسیقی اسلام علیکم ناظرین پر بریم عوام اور قانون کے ساتھ آپی خیتوں نے حضر آپ کا مزبان حامون رشید ناظرین زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے جب آپ کے پاس کچھ نہ اور کوئی دوست آ کر کوئی گفٹ کر دے ہم اقصد کسی مووی میں دیکھتے ہیں یا کسی ڈراما میں دیکھتے ہیں خاص کر جب ہم پرانی موویز اٹھاتے ہیں اچانک کہیں سے خبر آتی ہے کہ دور پار کے ایک مامو یا چچا جائداد چھوڑ گئے ہیں اور بندہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ بیٹھے بٹھے مجھے اتنی جائداد مل گئی ہے ایک ہی اس طریقے سے بھی جائداد آتی ہے ایک جائداد کوئی آپ کو گفٹ بھی کر دیتا ہے اور ایک جائداد جو آپ خریدتے بھی ہیں اور پھر اس کی منتقلی بھی اپنے نام پر کرتے ہیں پچھلے ویک پروگرام میں ہمیں ایک صاحب نے کال کیا انہوں نے کہا کہ میری اپنی اولاد نہیں تھی اور ایک بچی کو لیا میں نے اس کو پالا اور چونکہ اب سسٹم ایسا ہے کہ آپ جو اڈاپٹڈ چائرڈ ہے اس کو اپنی جائداد آپ کی وراثت میں تو نہیں ملتی میں اسے گفٹ کرنا چاہتا ہوں پر میری مجبوری یہ ہے کہ میری پینشن اتنی کم ہے کہ جسے وہ مشکل میرا مہانہ گزارا ہوتا ہے اور اگر میں اسے گفٹ کرنا چاہوں تو اس کے اوپر مجھے جو ہے جب میں ریجسٹیشن کراؤں گا یا اس کے نام ٹرانسفر کراؤں گا تو وہ جو خرچہ ہوگا وہ میں کیسے ادا کروں تو ایک بڑا سوال میں انہوں نے ہمارے ذہن میں چھوڑ دیا تو ہم نے سوچا کہ واقعی ایک بڑا ٹاپک ہے کہ جب آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں تو اس کے لوازمات کیا ہیں اور اس کی جو قانونی حیثیت کیا ہے تو جو آج ہمارا پروگرام ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ جب آپ کوئی گفٹ کریں گے حبا کریں گے اس کے لوازمات کیا ہیں اس کے علاوہ جب آپ کوئی چیز خرید لیتے ہیں جو سیلر اور جو بائر ہے ان کے کیا کیا ان کے اوپر جو ہے قانون ان کے بارے میں کیا کہتا ہے تو ہم ایسا تفیر رکھتے ہیں جناب کو حسین مفتی ایڈوکیٹ سپرین کوڈ آف پاکستان ہے ہم آپ کو خوش عمدیت کہتے ہیں ہم ٹھیک پروگرام میں کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ملکل ٹھیک اللہ کے شکر اور جب میں نے آپ کو کہا کہ آج ہم بات کریں گے گفٹ کے حالے سے تو آپ کی ٹائی کی میں نے تعریف کر دی تو آپ نے کہا ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں مگر میرے کہا ہم ایک سیپٹ نہیں کرتے ہیں کیسے ہیں آپ ملکل ٹھیک خیریت سے ہیں اچھا یہ ایک جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے ایک سوال آیا تھا کہ اس میں پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی حیثیت ایسی نہیں ہے اور آپ ایک پروپٹی کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایکسپشنز ہیں وہاں پہ مگر ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے ہیں پروگرام ختم ہو گیا تھا تو میں تو یہ چاہوں گا پہلے کہ آپ گفٹ کو ڈیفائن کر دیں پھر ہم سٹیپ بے سٹیپ چلیں گفٹ ایک موڈ ہے کسی پروپٹی کو کسی دوسرے شخص کو کنوے کرنے کے لئے اس کے بہت سارے طریقے ہیں اورل گفٹ بھی ہوتا ہے اسلام اور ہمارا قانون بھی اورل گفٹ کو اکنولیج کرتا ہے اس کے علاوہ ریٹن گفٹ بھی ہوتا ہے اب گفٹ کے جو انگریڈنٹس ہیں وہی ہیں کہ ایک پروپٹی ہونی چاہیے اس کا ایک اونر ہونا چاہیے جو کسی کنسیرویشن پر جو مونیٹری یا کسی ایسی دنیاوی کنسیرویشن کے علاوہ ہو یعنی پیار ہے کسی سے کسی سے محبت کرتا ہے وہ تو اس عوض وہ کسی کو گفٹ کر سکتا ہے لیکن جو سب سے نیسیسری انگریڈنٹ ہے جو بہت سارے لوگ چھوڑ جاتے ہیں وہ یہ ہے ٹرانسفر پوزیشن ٹھیک جب تک پوزیشن ٹرانسفر نہ کرے اس وقت تک گفٹ مکمل نہیں ہوتا ٹھیک اب لیٹس پوز ایک بندہ گفٹ کرنا چاہتا ہے آج کل موڈن دور ہے ایک اپنی ویڈیو بنائے اس کو دے دے ٹھیک ایک پروف ہے اس میں دو گواس سامنے رکھ سکتا ہے اگر اس کے اتنے وسائل ہیں تو وہ گفٹیٹ کو ریجسٹر بھی کروا سکتا ہے ٹھیک تاکہ اس میں کوئی روم نہ رہے کسی قسم کا شک باکی نہ رہے لیکن اگر وہ نہیں مطلق کے اس کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس کو ریجسٹر کروا سکے تو وہ موڈرن ٹیکنیکس استعمال کر کے کسی بھی طریقے سے اس کا ورنرپول آئیڈیا کہ موڈرن ٹیکنیکس کا ہم بڑا اچھا استعمال کر لیتے ایک ٹیل فون نمبر ہے چھ مارا چار آٹ چھ پانچ چھ پانچ تین چار آٹ چھ پانچ چھ پانچ چار آپ اس پہ کال کر کے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں اور ادھر ہم نے نمبر بتایا اور اسے جادو پیچھڑی چلی اور ایک کال آگیا جی اسلام علیکم اور جادو کچھ زیادہ ہی ہو گیا کہ ڈراب بھی ہوگی نظر بھی لگی اچھے جب ہم سٹوڈنٹ تھے تو ہم نے ایک کیس لاؤ پڑا تھا ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ آسٹرینل لاؤ سے لیا گیا تھا ایک صاحب تھے ان کی جب منگنی ہوئی تو انہوں نے اپنی منگیتر کو بڑے پیار اور محبت سے ایک انگوٹھی دے دی اور جب اس کے بعد منگیتر نے کہا میں آپ کے ساتھ ہی رہ سکتی ہوں تو ان صاحب نے کلیم کیا کہ جو میں نے آپ کو تحفہ دیا تھا منگنی کی خوشی بابا مجھے واپس کریں انکوڑ نے کہا جی کیونکہ خاتون نے خود منگنی توڑی ہے لہٰذا یہ واپس کریں گی اگر صاحب نے توڑی ہوتی تو وہ واپس نہ کرتی تو مگر آپ نے جو شروع میں ایک خوبصورت بات کہی ہے کہ اس میں کانسیڈریشن نہیں ہوتی ہے مگر وہ جو اس کیس کے ہم بات کرنا اس میں کانسیڈریشن تھی دونوں طرف سے تھی یعنی کہ اس میں یہ پھر یہ آپ سے کوئی کانونی طور پر سوال نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے آپ کو گفت دیا ہے کیوں دیا ہے کیوں کی حیثیت نہیں رہتی ہے دیکھیں جو آپ نے مثال دی جی جی اس میں جو رنگ ایک صاحب نے اپنی منگیدر کو دی جی جی وہ ان ٹوکن اپ ڈیٹنگیجمنٹ تھی بالکل وانتو اگر گفت دیا ہوتا تو کوٹ کبھی نہ کہتی کہ یہ واپس کریں گفت is a gift it is unreturnable gift کبھی بھی واپس نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن یہ establish کرنا پڑے گا مگر اس میں آپ نے پہلی جو بات کی ہے کہ اس کی وہ transfer ہو چکی ہو possession possession تو obviously جب دے دیا تو اس ring کے case میں possession تو transfer ہو گیا ٹھیک اب اس میں جو pivotal issue کہیں پہ آ سکتا وہ یہ ہے کہ whether it is in token of engagement or it is a gift ٹھیک ہے اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ engagement کی consideration سے علاوہ دیا گیا ہے then it is a gift اور اگر یہ engagement a consideration through your scoring hand over your possession transfer کریں this is what you call a smart lawyer اسی lawyers چاہیے ہوتے ہیں کسی پارٹی کو اپنے case کو ثابت کرنے کی ایک ٹیل فون کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سار جی والیکم اسلام جی میرے بھائی تعارف کریں گے نظیم بات کروں رولپنڈی سے جی نظیم میرے بھائی پوچھنا یہ ہے کہ میری خالہ کے دو بیٹے اور پانچ بیٹی ہیں اچھا اب انہوں نے اپنے دو بیٹوں کے نام جو ان کے شور کا جو جس پہ وہ رہتے تھے جو گھر ہے جی وہ اپنے دو بیٹوں کے نام کر دیا ہے کس نے کیا ہے خالہ نے اچھا انہوں نے اپنی زندگی میں ٹرانسفر کر دیا تھا اپنی میسز کے نام پر اچھا ٹھیک اپنی ماں کو جس نے ان کے نام پرنسفر کیا ہے اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کوئی کیس کر کے یہ مکان اپنے نام واپس ٹرانسفر کرا سکتی ہوں یا نہیں اچھا ہوں تو کہاں کس طرح سے ہوگا کوئی طریقہ پتا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بڑا ایک بڑا تلق قسم کا سوال ہے اس کا بھی ہم کوئی جوادت ایک اور ٹیلی فون کاؤں لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی 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 میری بہن مسئلہ یہ ہے کہ میرے میاں ہی دیت ہوئی ہے تو میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو سسر ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے تین بیٹوں کو ایک جیسی جیدات تقسیم کی ہے جی جی تو میرے میاں تالے دیت ہوگی ان کی تو یہ بعد میں فوت ہوئے ہیں تو وہ جو جیدات ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے نا میرے سسر اپنی زندگی میں وہ واپس لے لیا انہوں نے بلکہ انتقال سب کو چڑھا ہوا تھا ان کے نام پہ تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اب یہ واپس پیسے آئے گی مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے باقی تین بھائیوں کا حصہ بنتا تھا ویسے آپ کے خانوں کا حصہ بنتا تھا اور آپ کے بچوں کو ملنا چاہیے یہ آپ کا سوال ہے جی جی ٹھیک 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 ہے جی جی پہلا سوال کہ انہوں نے اپنی ماں جس نے ان کو گفٹ کیا اپنی زندگی میں انہوں نے اس کو گھر سے نکال دیا اب وہ وہی جو ہم بات کر رہے تھے تو کیا گفٹ پاپس لے سکتی ہیں اس سیچویشن میں صرف اس میں دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ گفٹ بچوں کو ڈی بار کرنے کے لیے انہاریٹنس سے ڈی بار کرنے کے لیے ایکزیکیوٹ کیا گیا ہے تو اس پہ فیڈل شریعت کورڈ اور پھر سپریم کورڈ کا شریعت اپلیڈ بینچ بڑا کلیر ہے کہ ایسی ٹرانزیکشن کو اپروٹ کیا جا سکتا ہے اس کنسیڈوریشن پہ کہ خواتین کو کسی صورت میں بھی انہاریٹنس سے ڈی بار نہیں کیا جا سکتا ہے اور سپریم کورڈ کا اس معاملے میں اتنا سٹرکٹ ویو ہے کہ سپریم کورڈ ایون اس حد تک گیا ہے کہ ایسے اناثر کو پینلائز کرنا چاہیے جو اس بات کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ خواتین کو انہاریٹنس بننے چاہیے جہاں تک دوسرا پہلو ہے کہ اگر یہ جو خاتون ہیں جنہوں نے اپنے دو بیٹوں کے نام یہ پراپٹی کی ہے اس میں کوئی فراڈ اور مسر پیزنٹیشن کا انصر ہے تو اس کاؤنٹ پہ بھی اس کو اپروٹ کیا جا سکتا ہے اگر وہ یہ کہہ دیں کہ کوئیشن مطلب انہیں دباؤ کے تحت مجھے انڈو انفلنسی اولاد کو تمام آپ پہ مسر پیزنٹیشن کوئیشن دباؤ کے تحت مجھ سے کروا رہی ہے اس قسم کے تمام ایگزیکوشن کو وائیڈ تصور کرتے ہیں یعنی کہ میرے بھائی والدہ کے پاس یہ راستہ ہے کہ بچوں نے مجھ پہ ایک دباؤ ڈالا تھا اس دباؤ کے تحت مجھ سے انہوں نے تھام اپریشن لیا تھا یا سیکنیچر کرائے تھے وہ کلیم بیہ کر سکتی ہیں اچھا وہ جو دوسرا ہے خاتون نے سوال کیا چار جو باقی بچوں کو جہداد دے دی اور میرے میاں اپنے باپ کی زندگی میں پردہ کر گئے تھا میرے بچوں کو جہداد میں سے حصہ کیسے مل سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی شخص one third of property جو ہے وہ will بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ will کا رستہ اسی لئے رکھا ہے کہ جہاں پر کوئی ہارٹشپ آ جائے وہاں پہ one third کی حد تک cushion ہے وہ کوئی بھی شخص اپنی property کو alienate gift یا کسی بھی طریقے سے ایسے مستحق لوگوں کو transfer کر سکتا ہے otherwise جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جائداد میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو accommodate کریں اگر فرض کریں کہ یہ صاحب جو ان خاتون کے سسر ہیں وہ واقعی اپنے پوتوں کو accommodate کرنا چاہتے ہیں تو one third کی حد تک ان کی favor میں will کر سکتے ہیں اور جہاں تک property تین بیٹوں کو اگر وہ transfer کر چکے ہیں تو بیٹوں کی مرضی کے بغیر واپس reverse نہیں ہو سکتی unless کہ وہی تین ناصر fraud misrepresentational caution کی صورت میں اس کو اپروٹ کیا جا ہے ٹھیک ہے اس سوال کو ذرا ایک اور انگل سے بھی آپ سے کرنا چاہوں گا ذرا ایک telephone call لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم والکم السلام میں فہیم علیک بات کروں راول پینڈی سے جی فہیم بھائی سر میرا ایک question ہے کہ ہماری جائداد جو دادہ بھو کی تھی دادہ بھو نے اپنی جائداد اپنے ایک بیٹے کے نام transfer کر دی ہے اچھا وہ بھڑے سے جو چھوٹے ہیں سیکنڈ بھر بیٹے بھی ٹھیک ہے تو اس کا کیا کہتے ہیں اب وہ جو possession تھے انہوں نے صرف ایک بیٹے کی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور ایک کو گھر سے باہر نکال دیا خواہدئے دادہ بھو حیات ہیں مرہ یہ question ہے کہ ابی کسی طرح جائدہ واپس دادہ بھو کے نام آسکتی ہے اس میں بہنوں کا حصہ اور بھائیوں کا حصہ موجود ہے کے نہیں ایک سال بعد میرے تاہیہ جی نے وہ اپنی جو وہ راپٹی کی نا دادے جی کو لے جا کے وہ اپنے نام کروا لی پچانت سال آئے شکوبر وہ پوچھنا میں جی پہا رہا ہوں کہ یہ معاملہ میں اگر کیس کروں کسی طریقے سے وہ مجھے مل سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں پہ ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ان سوالات کا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں ملکم بیک ناظرین پروگرام عوام اور قانون آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ منتقلی جاہداد کے جو مختلف اس میں فار ایکزامپل جو ہم بات ابھی جوج جانے سے پہرے کر رہے تھے ابھی ہم حبا کے حوالے سے بات کر رہے تھے ابھی اسی پہ ہم فسے ہوئے ہیں اس سے آگے لکھ لیں گے تو دوسری جیوں کے طرف جائیں گے ایک جسی ملک قسم کا کوسٹن آیا کہ ایک دادا جان ہے ایک بچے نے جو سوال کیا ہے انہوں نے اپنے ایک بیٹے کے نام پہ جاہداد کی اور ایک گھر میں تین بھائی رہ رہے ہیں اور جو ایک بھائی اس کو گھر سے نکال لیا گیا تو کہتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دادا کے نام پہ جاہداد واپس آ جائے اور پھر وہ ایک انصاف کر سکیں تو کوسٹن تو وہ سیملر ہی ہے مگر میں آپ سے پھر چاہوں کہ تھوڑی سیس پر روشنی ڈال دیں دیکھیں انہوں نے سپیسپکلی یہ کہا کہ نائنٹی ٹو میں فوت ہو گئے تھے یہ نائنٹی ٹو والد دوسرا کوسٹن ہے اس سے پہلے وہ جو دادا دادا جو حیات ہے اور انہوں نے اپنے بچے وہ واپس نہیں آسکتی جب یہ کوئی بندہ اپنی لائف میں کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کر دیتا ہے تو وہ رائٹ فور کلوز ہو جاتا ہے اس فور کلویر کو اپروٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو ری اوپن نہیں کیا جا سکتا انلیس کہ کسی سیول کورٹ سے رجوع کیا جائے اور باقیتاً کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہو جس کو اپریشیئٹ کر کے کورٹ فدروائز فیصلہ کر دیتا ہے چھیک ہو گیا یعنی کہ بھائی ہمارے پاس تو وہی ہے اگر آپ نے محبت اور پیار سے آ کر وہ ہمارے دوست دیکھ میں کہہ رہے تھے کچھ بچے بوٹ پالش بھی بڑا اچھا کرتے ہیں ایک چیز دے دی ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہاں اگر بچے نے دباؤ ڈال کر آپ سے ایک چیز لکھا لی ہے تو پھر آپ کے پاس ایک چارہ کار ہے اچھا وہ جو دوسری کال جو نائنٹی ٹو میں وہ نائنٹی ٹو میں جو فوت ہو چکے ہیں اور وہ اپنی حیات میں وہ ٹرانسفر کر چکے ہیں تو لائک ویس وہ رائٹ بھی فور کلوز ہو گیا ہے اگر ایک لائف لیمیٹیشن بھی ہے نائنٹی ٹو سے آج تک یہ اپنے رائٹ پر سلمبر اور کرتے رہے ہیں اس کو ری اوپن نہیں کیا جا سکتا اچھا ایک اور ٹیل فون کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم شاید ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے اچھا آپ کوٹ میں بھی ہوتے ہیں ہمارا انسان کا لوئرز کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رو بوٹس ہیں رو بوٹس میکینکل اور ایک ہی چیز ہم ایک طریقے سے انجام دیتے رہتے ہیں آپ کیا مشفہ دیں گے ایسے والدین کو جیسے ہم دو مارے پاس سملر کوئیسنز رہی سے آگئے ہیں اپنی زندگی میں کسی کو گفت کرتے ہیں اس کے بعد وہ سفر کرتے ہیں کیا ارمائز کریں ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ فرض کریں ایک شخص کے چار پیٹے ہیں تین ناخلف ہیں ایک اس کی خدمت واقعیتاً خدمت کرتا ہے دل سے خدمت کرتا ہے تو وہ زندگی میں چاہے گا کہ اس کو اکوموڈیٹ کرے جس نے خدمت کیا اس کی لیکن اگر واقعیتاً ایسی بات نہیں ہے اور سب برابر ہیں تو پھر باقیوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اپنے جتنے بھی وارث ہیں ان کو جادات سے محروم نہ کریں تو اگر دل کی خواہش ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم کی ہے اس کی پیروی کرنے چاہیے اور ویسے بھی ہمارا انگلیش لو بھی کہتا ہے کہ نو سٹوپل اگینس لو تو اگر کسی شخص کی یا کسی اولاد کی محبت آپ کو اس سے روکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں تو ایسا نہیں کرتا چاہیے انسان سفر کرتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا کال ڈراؤپ ہو گی ہے ایسے جب ہم بیٹھتے ہیں جب کوئی جادات لیتے ہیں چلیں اب یہ پہلی بات ہوگی آپ اس وقت بات کر رہے تھے کہ جب ایک چیز آپ کو دی جائے آپ اس کو گلیور کی جاتی ہے آپ اسے ایک سیپٹ کر رہے تھے گفت ہو گیا تو پھر آپ وہ فوری طور پر اس کی پوزیشن کے علاوہ اس کی اونرشپ کے لیے بھی جانا چاہیے اس کو اپنے نام ٹرانسفر کروانا چاہیے لیگل ایکشن کیا اور لینا چاہیے اس میں کیا آپ کہ وہ پھر پکا ہو جائے کوئی اس کے اوپر کوئی قانونی کروائی اپنے خلاف نہ کر سکے دیکھیں موڈ آف کنوینس جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے صرف جو آپ کو اسٹیبلش کرنی ہے چیز وہ یہ کرنی ہے کہ آپ بس ایک پروف ہو کہ یہ پراپرٹی کسی نے آپ کو گفت کے طور پر ٹرانسفر کر دی وہ ان رائٹنگ بھی ہو سکتا ہے کسی آرڈیو ویڈیو شیپ میں بھی ہو سکتا ہے کسی بھی اور فارم میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو مجھے یہ بتائیں میں اگر آپ کو ایک چیز گفت کرتا ہوں اور وہ جو چیز ہے اس کی اپنی کوئی جو اس کا پھر ہم کہتے ہیں نا جائز ہے یا نہیں ہے فر اگزامپل میں گاڑی چوری کرتا ہوں اور آپ کو اگر آگے گفت کر دیتا ہوں تو آپ کے نام آگی آپ اس کی کیا پھر قانونی حیثیت ہوگی کوئی بھی حیثی ترانسکشن ہوگی کوئی اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی اچھا اور اگر میرے پاس میں کوئی چیز گفت کرتا ہوں تو کیا کورٹ کو اختیار ہے مجھ سے پوچھنے کا تم نے جو گفت کیا تمہارے پاس کہاں سے یہ جی بالکل ہمارے جو انٹی کرپشن لوز ہیں خاص طور پر نیب وہ اس بات کو کیٹر کرتی ہے کہ کوئی شخص اگر کرپ پیکٹسز سے کوئی چیز ارن کرتا ہے اور وہ اپنے ڈیپینڈنٹس کو گفت کرتا ہے تو وہ چیزیں ریورس ہو جائیں گی نیب اس کو اٹیج کر سکتی ہے اور نیب کی عدالتیں جو ہیں وہ اسی مقصد کے لیے بنائی ہیں کہ اس کو جیوڈیشلی ایڈیوڈیوڈیٹ کر کے اس کو منتقی انجام تک پہنچائیں ایسا ہو جائے تو کیا کہنے مصر کو دیکھتا ہوں مصر کو دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس بھی سیاحت سے بہت پیسہ آتا ہے اور ان کے پاس بھی نیر سویز ہے وہ سویز کنال بنائی ہے 5.5 بلینڈ ڈالر بھی آتا ہے مگر ہم سے زیادہ گربت وہاں پر ہے because of that corrupt system جو corruption ہے وہ پر اپنے نہیں دیتی ہے قوموں کو جی اسلام علیکم جی بھائی سلام جی میرے بھائی جی یہ پوچھنا تھا کہ 2012 میں میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر پلارٹ خریدا تھا جی جی اچھا اب وہ چونکہ پیمنٹ انہوں نے کی تھی اور پلارٹ میرے نام کیا تھا تو اس کو اس کو انکم ٹیکس میں یا منتقلی میں کس طرح شو کر سکتے ہیں میرے پاس اور اس کے بعد 2014 میں ان کے انتقال ہو گیا ہوا ہے 2014 میں کیا ہوا والد صاحب کا انتقال ہو جوا ہوا ہے تو خریدی انہوں نے تھی نام میرے کر دی تھی تو اس کی اب قانونی سیویت کیا ہوگی اچھا ٹھیک ہے آپ کی سوال کو ایڈریس کرتے ہیں کوئی ٹیل فون کال لینے پھر ہم دونوں کو اکٹھے کریں گے ایڈریس انشاءاللہ جی اسلام علیکم ہلو جی بھائی ٹی وی ٹیلیوین کی آواز باندھ کر دیں جی ہلو جی اسلام علیکم والد صاحب جی میرے بھائی وہ تم ایسا ہے کہ میں اپنا خیصلہ باز بھول رہا ہوں ایسا تھا کہ میں نے بہلے شادی کی وہ میسی تھی ان میں سے بچے نہیں تھے پھر سیکنڈ میریج کی کافی عرصے بعد ان میں سے بچے ہیں جی جی فرز جو بائیف ہے ان کی ڈیتھ ہو گی ٹھیک ہے اب ان کے نام پراپٹی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا میتڈ ہے وہ اس میں سے کوئی میرا شیر بنتا ہے کھر ہی کور پہ یا نہیں بنتا یہ ذرا مجھے تھوڑا بریف کریں گے اچھا وہ آپ کے پاس ہی تھی جب مکی ڈیتھ ہوئی ہے آپ کے نکاح میں میرے پاس جی جی میرے پاس ہی تھی اور سدویس میں تھی گریڈ ریٹن نینٹن پہ تھی وہ ٹھیک ہے اچھا ان کے اپنے بہن بھائی کتے ہیں ان کے میرا کہنا وہ دو تین بھائی ہیں تین بھائی ہیں بہنے ہیں دو ان کے والد اور والدہ حیات ہیں جی جی نہیں وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی اچھا یہ پہلا سوال کہ جی والد صاحب نے پلوٹ پیمنٹ کی نام پہ میرے آیا تو اب والد صاحب انتقال کر چکے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں جی ٹیکس اس پلوٹ پہ جتنے بھی ہوں گے وہ انہی پہ لاغو ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنے والد سے یہ جگہ لے لی ہے ٹھیک ہے اور اس وقت ان کے نام ہے والد بھی فوت ہو گئے ہیں کوئی ڈسپیوٹیڈ ٹرانزیکشن بھی نہیں ہے اس لیے جتنے بھی اس کے لائیبیلٹیز ہیں وہ انہیں ہی پی آف کرنے پڑے ہیں ٹھیک ٹھیک اب یہ جو دوسرا سوال ہے جی جو ان کی فرس میسیس تھی وہ ایٹی نائنٹین گریڈ کی آفسر تھی انہیں اپنے سورسز جو پراپرٹی بنائی ہے وہ آبیسلی ان کے لیگل حیرز میں ڈیوالو ہوگی ان کے لیگل حیرز میں آبیسلی یہ فال کرتے ہیں اور باقی ان کے پیررز تو فورت ہو چکے ہیں اور باقی بہن بھائی ہیں تو ون فورت کی حد تک یہ صاحب انٹائٹل ہیں باقی ثری فورت جو ہے واپس ان کے بہن ان خاتون کے بہن بھائیوں کو چلے جائے گی اور اگر جو پینشن پینشن پھر کون حق دار ہوگا جو پینشن ہے وہ جو بھی ہوگی وہ یہی حق دار ہوں گے وہ فیملی پینشن ہوتی ہے جو بھی ہاف جو بھی اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے وہ یہی ٹھیک ہوگیا یعنی کہ وہ ان کے وہ حق دار ہوگے اچھا اب ایسی سچویشن بھی بنتی ہے کہ جیسے اب ٹیکسیشن کی بات کر رہے ہیں کہ اگر مجھے ایک پروپٹی دے دی جاتی ہے اور میری اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ اس پروپٹی سے ریلیٹر کمرشل کوئی پروپٹی ملیاتی ہے اس سے ریلیٹر جو اس کے اوپر ایک پروپٹی ٹیکس دینا ہوں دے نہیں سکتا تو اس کے اوپر کیا مجھے پروپٹی میں سے کچھ حصہ بیشنا پڑے گا اس میں کیا قانونی تک اختیار کرنا پڑے گا لیکن جو اسلام میں زکاة کا سسٹم ہے پرس کہنے آپ کو اس کچھ سونا ہے تو وہ سونا سٹیل نہیں رہے گا ہر سال آپ کو اس میں زکاة دینی پڑے گی ٹھیک لائک وائز اگر پرس کہنے آپ کو اس پروپٹی ہے جو انگلیش ٹیکسیشن سسٹم ہے اس میں بھی آپ کو سیل کرنی پڑے گی اور وہ پرو ریٹا اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا اور جو ریمینڈر ہوگا وہ آپ کا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایک قانونی پوزیشن ہوگی ہے ٹیل فون کال ہے جی اسلام علیکم علیکم سلام جی جی میرے بھائی جو بھو رہا ہوں میری بھائی کا بھائی ہے جی جی اس کی تین بہنیں ہیں اچھا جی جی آپ کی جو بیگم ہے میرا بھائی ہے اس کی تین بہنیں ہیں جی جی اس نے اپنی جو جائدات ہے وہ اپنے نام کروالی ہے ان بہنوں کے بھائی نے والد صاحب پہت ہو چکے ہیں ہبا کروالی ہے اس نے والد صاحب کی زندگی میں ہبا کروالی زندگی میں ہبا کروالی ہے ابھی بہنیں کو اس کا کوئی حصہ لے سکتی ہیں یا اسی کے نام ہی رہے گا کوئی قانونی مشورہ ہے کوئی کیس کر لیں بہنوں کو پتا ہی نہیں ہے اس باب کا ٹھیک ہے جی آپ کو بتا دیتے ہیں جی اس کا جی ایک اور کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام جی میرے بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ جو ہے نا والد صاحب نے اطلاع لیا ہوا تھا اچھا تو وہ ہم کے نام تھا تو ہم راست ان کی ڈیت ہوئی تھی چین چار سال ہوئے ہیں تو راست کے لیے ہم یہ تو وہاں جو ہے نا ریسٹری تو ہماری ہی ہے لیکن انتقال نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نام راست نہیں کرتا تھی اب ریسٹری ہی ہے دیس سال پہلے کا اپلا لیا ریسٹری ہوئی ہے مگر آپ کے نام جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انتقال اس کا نہیں ہوا تھا جی وہ انتقال ہوتا ہے تو کتنا عرصہ پہلے ریسٹری ہوئی تھی یہ تقریباً پچیس سال پہلے جی ہے پچیس سال پہلے اور پچیس سال پہلے ریسٹری ہوئی انتقال نہیں ہوا تھا وہی پوچھنا تھا کہ اس میں کوئی کچھ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو جی اسلام علیکم والیکم السلام جی میرے بھائی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں لیاقت جی لیاقت بھائی انیس سو باون سے لے کے زمین ہمارے پاس ہے جو میرے دادا کے نام تھی پہلے پر آس جاتا تھا مندقل ہوتی ہوتی ہے میرے نام تک آ چکی ہے جی جی کچھ عرصے پہلے ایک وکیل صاحب حضور کو انتقال ہو گیا ابھی انیس سو چھتیس کی ایک ریسٹری نہیں انیس سو چھتیس کی ایک ریسٹری نکالتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا یہ میرا ہے اس میں سے سروے نمبر میں سے اور وہ اے سی کے پاس آتا ہے وہ اپنے سیاسی حضور سے داخلہ بھی کروا دیتا ہے کیا یہ کانونان جائز ہے کہ انیس سو چھتیس کی ریسٹری وہ اے سی کے اختیار میں داخلہ کرنے کی اس کا بجواب طلب کرنا چاہ رہا ہوں اگر نہیں ہے تو کوئی اس کا کانون ہے کوئی بتا دے مجھے آپ چلے ہم آپ کے سوال کو ڈریس کرتے ہیں جی ایک بریک کے بعد دیتے ہیں آپ ایک چھوڑی سی بریک ویلکم بیک ناظرین پروگرام عوام اور کانون ٹاپک جائدات کی منتقلی کے حوالے سے تھا اگر سوالات جو آ رہے ہیں وہ گفٹس ریلیٹمز آ رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے تین کالس ہی اور ابھی کچھ اور کالس ہم لے لیتے ہیں پھر ہمیں کٹھے ہی ان تمام سوالات کے آپ کو جواب دیں گے جی اسلام علیکم جی میرے بھائی جی میرے بھائی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ میں تین مہنے گا تھا تو میری والدہ فوت ہوگی تو میرے والد صاحب میں دوسری شادی جی اس میں سے دو بھائی ہیں میرے تو وہ جو جتنے ستنی والدہ اس کی بھائی سے میرے والد صاحب میں جو بھی زمین تھی وہ دوسرے بھائیوں میں نام پہ کر لی تو میری پردوشنری نانی نے کی تو ابھی جب میں والد صاحب دو دار بار ہمیں انتقال ہوا تو میں نے تقاضی کیا کہ مجھے زمین دی جائے تو میرے بھائیوں نے کہا جی وہ تمہارے نام پہ کر گیا والد صاحب اس کیلئے میرے لیے کوئی قانون ہے اس میں میں نہیں تو آپ کو جو انہیں کوئی آپ کو کوئی ڈاکومنٹس دکھائے کوئی گیفٹ ڈیڈ دکھائے کہ کس طرح ان کے نام پہ کر کے گئے ہیں یہ احبا کی ہے ان کے نام پہ حضالت میں گئے ہوں سر میں اچھا حضالت میں گئے ہوں سر میں پتواری جو ہم آجتے ہیں پتوارکان سے پوچھا ہے اچھا وہ کہتے ہیں آپ کا نام نہیں ہے اس میں اچھا وہ منتقل ہو چکے ہیں ان کے نام پہ ہیں ٹرانسفر کرا چکے ہیں وہ لوگ تو بھی آپ عدالت میں گئے ہوئے ہیں میں نے ایسے مشوہ کیا سر میں نے پہلے گایا پہلے پتہ کرتا ہوں کسی کا نمدان سے پھر جاتا ہوں عدالت میں ٹھیک ہے تو میں عدال چیلنج کر سکتا ہوں کہ نہیں جی آپ کو بتاتے ہیں سر یہ اب جو ہے باری باری ہم کرتے ہیں کیا وہ جو سوال تھا کہ بھی والد صاحب نے پلان لیا تھا ریجسٹری ہوئی پچیس سال پہلے تو پچیس سال بعد جب ہم گئے ہیں تو وہاں پر وہ ٹرانسفر نہیں ہوا ہوا تھا منتقلی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی اب ہاں کے پاس کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہے تو کہتے ہیں کیا کوئی واقع ہمارے پاس کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہے میں بلکل یہ آئی کورٹ میں موٹیشن کے لیے ریٹ فائل کریں ٹھیک ہے ریونی آفیسز کو اس میں فریق بنائیں انشاءاللہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اگر جنون ریجسٹری ہے ان کے پاس تو وہ انتقال کے آرڈرز کر دے گی ٹھیک اچھا یہ جیسے سوال انہوں نے کیا ہے ہم کی دفعہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک پروپٹی کی تین چار ریجسٹریز ہو چکی ہوتی ہیں اگر ان کیس انہوں نے ایک چیز ریجسٹری کرائی اور انہوں نے بیس سال تک سوئے رہے اور کسی اور نے بعد میں ریجسٹری کرا لی تو پھر کیا سیچوئیشن بنے گی پھر سیول کورٹ میں جائیں گے اور جو ریجسٹری ہولڈرز ہیں دو ہیں تین ہیں یا چار ہیں اس سے زیادہ ہیں وہ سب آپس میں ایک لیڈگیشن کا فیز سوئے میں کروس کریں گے اور اس کے بعد پھر جو کورٹ فیصلہ کرے گی وہ اچھا ایسا نہیں ہوتا کہ جی میں بون آفائیٹ پرچیز ہوں جو آخری پرچیز ہے رہا ہے جج نے آخر میں ریجسٹری کرائی ہے وہ کہے جی میری ہے ایسا نہیں ہوتا یہ جس کی پوزیشن میں ہو یہ چاروں کلیم کریں گے کہ چاروں بون آفائیٹ پرچیز ہوں جلے بھی ہے یہ مسئلہ بھی اچھا یہ دوسرا اسی سے تھوڑا ملتا جولتا کہ ان کے دادہ سے زیادہ ان کے پاس جب آئی تو ایک وکیل صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے انہوں سے چونتیس کی ریجسٹری اٹھائی اور انہوں نے بھی اپنا نام بیچ میں ڈلوا لیا کہتے ہیں اس کی قانونی حضیت کیا ہے انہیں انیس سو چونتیس سے لے کے آج تک بیاسی سال گزر گیا تو انہیں یہ ڈیمانسٹریٹ کرنا پڑے گا وکیل صاحب کو کہ یہ آج تک سرفس کیوں نہیں ہوئی یہ ریجسٹری اپنے رائٹس پر کیوں سوئے رہے ہیں ایک عام شہری سے زیادہ ایک پڑھے لکھے پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک پڑھے لکھے سے کانوندان پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے رائٹس کو ویگرسلی پرسیو کرے یا ان کے پھر تو اس کے دے ہیوہ کیس دے ہیوہ کیس ٹھیک ہے آپ پھر انہیں کہا جانا چاہیے انہیں سوال کورٹ پر جانا چاہیے کہ ان کو جو وکیل صاحب ہیں جو انیس سو چونتیس کی ریجسٹری لے کے آئے ہیں بیاسی سال کے بعد ان کو سوال کورٹ رسٹین کرے کہ وہ مداخلت مات کریں اگلے بیاسی سال تا مکند میں چلتا رہے گا ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہمارے ایک بھائی نے منصرہ سے کال کی ہے کہ اس طریقے بھائیوں کو والا صاحب نے گٹ کر دیا ہے میں اس پر کچھ قانونی کروائی کر سکتا ہوں لیکن صرف ایک تصدیق انہوں نے کرنی ہے کہ حبہ جانون ہے یا نہیں ہے اگر حبہ جانون ہے تو he is no more there اور اگر حبہ جانون نہیں ہے تو یہ سیول کورٹ میں جا کے حبہ کو چیلنج کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر میں wrong نہیں ہوں میں question دیکھ رہا تھا ایک سوال میرے پاس یہ بھی تھا وہ میرے جو لکھا ہوا تھا کہ بیوی حساب بیوی نہیں حساب لے سکتی ہے نہیں وہ سوال شد یہ تھا میں نے بھی نوٹ کیا کہ والے صرف فوت ہو گئے ہیں جو جو اور میری بیوی کے بھائی نے اپنے نام وہ حبہ کروا لیا ہے اور تین بہنیں ہیں میری بیوی روگ جو جو تو اس میں obviously اگر حبہ ہو گیا ہے اور genuine ہے تو اس میں بات وہی ہے کہ خواتین اس بات پہ کوٹ میں جا سکتی ہیں کہ ہمیں deliberately کسی ملہ فیڈے کے تحت انہوں نے باہر رکھا ہے ہمیں وراست سے محروم کیا ہے جبکہ ہمیں وراست میں اپنا حصہ چاہیے تو وہ re-open ہو سکتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ re-open ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ سورا نساہ میں یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا اور آپ نے بھی اس چیز کو کوٹ کیا ہے کہ جو آپ بیٹیوں کو جو حصہ نہیں دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سخت نرازگی کو دعوت دیتے ہیں تو پھر کہاں گے ہمارے وہ کچھ اخلاقی پہلے تو اپنی جگہ ہے ایک مذہب کا نام ہے کیونکہ پھر ہمارا ایک جنازہ بھی ہوتا ہے میں قبر میں بھی دفن کیا جاتا ہے رہا سے سوال جوابی ہم سے ہونے ہے تو یہ کیسے کیا ہم پہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت بیٹیوں کو حصہ مار دیتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بزرگ نے مرنے سے پہلے کہا تھا جی فلان جاگا قبر کرنا فلان بندے کو روٹی دینا فلان جاگا میرا کرزہ اتارنا اور یہ سب سے بڑا جن کے اوپر اللہ کا حکم اسی کی حکم دولی کر کے چلے جاتے ہیں یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت کبھیی سا پہلو ہے کہ ہم نے ایک تو اسلام کو صرف اپنے پیشواؤں کی حد تک چھوڑ دیا کہ وہ جو کہے گا ہم نے اس کو ماننا خاص طور پر جو پڑا لکھا طبقہ ہے وہ تو یہ کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کو خود پڑ قرآن مجید کی روشنی میں ہے احادیث کو خود پڑے اور اس کو دیکھے گئے اس میں کیا ہے ہمارا پڑا لکھا طبقہ بھی اس طرف راغب نہیں ہے جس کی وجہ سے جو اصل اسلام ہے وہ محسس تک نہیں پہنچ سکا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ مادہ برستی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر بندہ مادے کے پیچھے بھاگتا ہے باقی اپنی اسلامی روایات اپنی اخلاقی روایات کو بھول چکا اور اس میں جو ہے نقصان ان کا اپنا بھی ہوتا ہے ان کی اپنی اولاد کا بھی ہوتا ہے میرے لیے جو بہت بہت شکریہ ہیں قرآن مفتی صاحب آپ آئے اپنے کیونی وقت میں سے وقت دیا یقین جنگ ایک پبلک سروس ہے ای ٹی وی تو لوگوں کے پبلک سروس کر رہے ہیں مگر وہ کل برادری کبھی بڑا اہم رول ہے کہ آپ لوگ یہاں پر ٹائم میں سے نکال کر آتے ہیں اور جو لوگوں کے سوالات تو اس کے جوابات دیتے ہیں بات تو حبہ سے شروع ہی تھی مگر بات اس طرف نکل جاتی ہے کہ جیسے وہ بچوں کو ماں نے جائداد دی تو بچوں نے ماں کو گھر سے نکال دی اور یقینی دور پیس وقت وہ اپنی بیٹیوں کے پاس ہی جنہوں نے جائداد نہیں دی ہے اور میں خود اس چیز کو سمجھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں جب ماں باپ دنیا سے پردہ بھی کر جاتے ہیں تو بیٹوں کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ قبر نشان رہا بھی ہے کہ نہیں رہا ہے وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو بعد میں دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہیں رو بھی رہی ہوتی ہیں اور انہیں ہر سال وہ دن یاد ہوتا ہے سجدن کے والد یا والدہ نے پردہ کیا ہوتا ہے سو ہمیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادی نہیں کرنی چاہیئے تینک یو ویری مچ انشاءالز زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اوامر قانون مرکات ہوگی اللہ حافظ